بسم الرحمن الرحیم مارکٹ نے کچھ چینجنگ لی لیکن ہم نے رات بھی بتا دیا تھا کہ بھائی یہ معاملہ جو ہے نا وہ ایران کے اٹیک والا اتنا زیادہ کوئی اہمیت کا حامل نہیں لگ رہا کیونکہ چار سو مسائل داگے گے لیکن ادھر نقصان ہی کچھ نہیں ہوا تو بہرحال پاکستانی بھی مارکٹ ہے اتنا زیادہ ان چیزوں کا باہر کا پینک نہیں لیتی جو ہے اس کا رویہ باقی مارکٹوں سے تھوڑا اولٹ ہی ہوتا ہے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوست ہمارے افیشل پریمیم گول پریمیم اور لننگ گروپ میں آنا چاہتے ہیں سامنے نمبر چل رہا ہے وائس میسی کر کے آپ گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں اور جو دوست ہمارے ساتھ پاکستان سٹوک مارکٹ میں اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں سامنے نمبر چل رہے ہیں آپ ریٹیل آنسل کر سکتے ہیں جی دوستو سب سے پہلے خبروں کی طرف آتے ہیں خبریں کافی امپورٹنٹ ہیں آپ کو پتا ہے خبریں مارکٹ کو آج کل پاکستان کی خاص طور پر مارکٹ کو ہلاتی ہیں جلاتی ہیں اور اس کے اوپر ہی سارے معاملات چل رہے ہیں سب سے پہلی خبر ہے جی اپنا بلال فائبر کے حوالے سے نیوز ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیفورٹ سیکمنٹ سے نکل کے اب نارمل سیکمنٹ میں آگیا ہے اور ریٹ بھی آپ دیکھ لیں اس کا اب ڈیڑھ دوڑ پہ والا سٹاک نہیں رہا بلکہ اب یہ کافی اوپر چلا گیا ہے ستانہ اٹھانہ کے متعلق اس کے متعلق خبر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی اپنا ہیسکول پیٹرولیم کے حوالے سے کچھ ریزلٹ ہے اس کا لاؤس بڑھ گئے ٹھیک ہے دوزارتے ہی سو چوبیس کے مقابلے میں اور دوسری سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں سکس منت کا پہلے میں نے بتایا تھری منس کا لاؤس بڑھا ہے اور جو ہے جی اپنا سکس منت کا اس میں لاؤس کم ہو ہے دس شاریہ چونتی سے چار شاریہ سیونٹی نائن رہ گیا ہے ٹھیک ہے جی سیلز ڈراب ہوئی ہے جن کی ٹونٹی سیون پوائنٹ تھرٹی پرسنٹ ادھر انکم انکریز ہوئی ہے نائن سیونٹی وان پرسنٹ جس کی وجہ سے وہ آپ سکس منت میں اٹھاؤ دیکھ رہے ہیں اپرویول آف ایکسٹینشن ٹائم فور دا ہولڈنگ دا اینول جنرل میٹنگ میں انہیں ایکسٹینشن کا ٹائم مل گیا ہے دیوان سلمان فائبر کو اس کے بعد نیکسٹ آتے ہیں جی خبر کی طرف جی سٹی فارما سٹی فارما انس روپیز ایٹ تھرٹی تھری ملین ان فسکل یہ ہے دوہزار چوبیس میں یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اچھا یعنی کہ ہے اور اس نے دیکھیں ایک تو ریزلٹ بہت اچھا دی ہے آج جو اس کا آیا ہے اور اوپر سے اس نے دیکھیں تین روپے پینسٹ پیسے جو ارننگ آئی ہے اس میں سے تین روپے پچیس پیسے آپ کو ڈیوڈینڈ بھی دے دی ہے دوستو اور کیا چاہیے آنے والے ٹائم پہ یہ کافی بہتر ہو جائے گی کمپنی اور سب سے بڑی بات ہے یو ایسے میں ایکسپورٹ کی اجازت بھی مل گئی ہے اس کو میڈیسن آگے ہے جی کہ ڈین مارک پاکستان دیوان سیمٹ برینڈ کے حوالے سے دیوان سیمٹ قوارٹرلی پروفیٹ سلمس 47% دیوان سیمٹ جو ہے یہ پوستڈ 46.8% لور پروفیٹ آفٹر ٹیکس آف روپیز 91.46 ملین کیونکہ دیکھیں سیمٹ میں اور سٹیل میں دیکھا ہے کام نہ ہونے کی وجہ سے سیل ڈکریز ہوئی ہے اور ان کے پروفیٹس میں بھی کمی آئی ہے تو انشاءاللہ آگے بہتر ہو جائے گی پاکستان ٹریڈ ڈیفیسٹ جمپس 20.4% پاکستان ٹریڈ ڈیفیسٹ ان سیپٹمبر دوزار چوبیس از انکریز بائی 20.4% 1.78 بلین ایس کمپیر تو آر ڈیفیسٹ آف 1.48 بلین ریکارڈ ان دا سیم منت لاسٹ یہ کچھ خبریں ہیں جی کل کے جو رات کو یعنی کہ ہوئی تھی جس نے تھوڑا بہت امپیکٹ مارکیٹ پہ لیا زیادہ نہیں ہمیں جنگ بندی کی شدید ضرورت ہے ٹھیک ہے جی اسرائیل پر حملے قانونی حقیقی اور جائز ردعمل ہے قوام متحدہ میں ایرانی مشن ایران کے مزائل حملوں میں خطے میں امریکی فوج کو نشانہ نہیں بنایا گیا پینٹا گون ٹھیک ہے جی بس آپ نے دیکھا جی کہ مزائل تو 400 داگے جس کو نام دیا گیا بیلیسٹک اور کروس موبائل کا لیکن وہاں پہ ان کا کوئی ایک بندہ بھی بہرحال چلیں جو رتو کی جو بھی کیا یہ کچھ امیج پاکستان کے لحاظ سے ہے جی کہ بائے کیا ہے جی ان کے کچھ ڈائریکٹرز نے ایکزیکٹیو ڈائریکٹر نے ریڈی مارکیڈ میں ہاں جی 20 لاکھ شیر ہیں جی 13 نفے 55 پیسے بائے کیا ہے اور گوڈ ہے جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اتنی کونٹیٹی بڑی ڈائریکٹرز بائے کرتے ہیں تو اس میں پاسٹیوٹی تو ہوتی ہے لازمی ٹھیک ہے ٹی پی ایل کے حوالے سے یہ کچھ خبر ہے جی کہ بورڈ میٹنگ this is to inform you that the meeting of board of directors of the company scheduled to be held on 2010-2024 ٹھیک ہے تو اس کا تو آپ کو پتہ یہ جی ریزلٹ کیسے آتے ہیں ان کے کیونکہ پورا ہی جو ہے نا ٹی پی ایل پی ٹی پی ایل کارپریشن ڈی پی ایل ٹریکٹر اس دفعہ ان کے کچھ لاز دیکھیں تو بس ایسے ہی آئے ہیں بس گزارے لائک جی وی جی ایچ جی ایل فائنل یہ ریزلٹ اس کا آیا جی ڈی پی ایس چھے پہ پچھتر پیسے کیش ڈیوڈنٹ اس نے ایک روپیر دی ہے سیلز انکریز ہوئی ہے سولہ شریعہ چھے پرسنٹ اور ادر ایکسپنس انکریز ہوئی ہے 50.50% زبردست بہترین ہے اس کے بعد نیکسٹ آتے ہیں ہم آگے کینڈل آپ اس کی ملحظہ فرمائیں تو کینڈل آپ دیکھیں کینڈل آج تھوڑی سی ڈیٹا قابل تسلیب اکش نہیں آیا والیمز میں کچھ کمی آئی ہے ٹریڈ میں کمی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ مارکٹ نے اوپر وک چھوڑی ہے ہمارا چینل ہر ٹوکن پیس ایکس لے کر آیا آپ کے لئے ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ہم انٹریڈیوز کروا رہے ہیں اپنے پیڈ وٹس ایپ گروپ جن میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے پیسہ کمانے کے لئے گائیڈنس اور ڈیفرنٹ سرویسز دی جائیں گی سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل گروپ اس کی منتلی فیس ہے 1500 روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پیمیم گروپ جس کی فیس ہے 3000 روپیز پر منت پھر آتا ہے ہمارا لرننگ کورس جس کا دوریشن فور منت ہے اور پر منت فیس 7500 روپیز اس کے علاوہ ہم گولڈ پیمیم سرویسز بھی پروائیڈ کر رہے ہیں جس میں ہم ٹوٹلی آپ کا ٹریڈنگ ٹرمینل اپریٹ کریں گے اور پروفٹ میں سے کمیشن لیا جائے گا اگر آپ ان میں سے کوئی بھی سرویس اویل کرنا چاہتے ہیں تو سکرینز پر چلتے ہوئے نمبرز پر کونٹیکٹ کریں یعنی کہ مارکٹ تقریباً 500 ساڑھے 500 پوائنٹ تک پلس گئی اور کلوزنگ مارکٹ نے 170 پوائنٹ پلس دی دیکھیں پریشر تو مارکٹ پر تھوڑا آنا تھا چونکہ آج سیاسی جو ہماری رسا کرشی چل رہی ہے سیاسی تناؤ اور آپس میں پارٹیوں کے معاملات اور اس کے بعد ججوں کا جو معاملہ ہے آئینی ترمیم اور ریزرف سیٹس کو لے کے کافی زیادہ کشم کش ابھی چل رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کیا ایک تو مارکٹ پر امپیکٹ اور دوسرے نمبر پر جو جنگی کل محول بنا ہوا تھا ایران نے جو اٹیک کیا اور سارے رات تمام میڈیا پر خبریں چلتی رہی حالانکہ کھودا پہاڑ نکلا چوا ہوا کچھ بھی نہیں ہدا کوئی ان کا اسرائیل کا کوئی ناجانی نقصان نہ کوئی امارتی نقصان ہوا نہ جانی نہ مالی بس اٹیک ہو گیا جی تو کچھ لوگ پینک کر گئے اس کا بھی حالانکہ پینک آلی کوئی ابھی بات اس میں نہیں تھی تو لہٰذا مارکٹ نے اوپر سے کریکشن تھوڑی پرافٹ ٹیکنگ لی لیکن گھبرانے کی مات نہیں ہے دیکھیں مارکٹ ابھی بہتر ہے آپ کا جو پیوٹ پوائنٹ اس وقت ہے وہ تقریبا اکیاسی ہزار کے قریب قریب ہی ہے مارکٹ جب تک اس کے اوپر مارکٹ میں تیزی برقرار رہے گی اس سے مارکٹ بریک ہو کے تھوڑا نیچے آتی ہے تو پھر تھوڑا سا مارکٹ کریکشن کی طرف جا سکتی ہے لیکن قوم کر رہی ہے اور بیاسی ہزار کو کل مارکٹ دوبارہ سے کروس کر کے بیاسی دو سو بیاسی پانچ سو بیاسی آٹھ سو کی طرف بھی گامزن ہو سکتی ہے لیکن پروفٹ ٹیکنگ آپ ساتھ سا کرتے جائیں اور تھوڑی تھوڑی سی ڈپ میں مارکٹ آئے تو وہاں پہ بائنگ کرنی چاہیے اچھی آئیٹم جو آپ کو ریکمنٹ بھی کی جاتی ہیں اور سیمٹ میں بھی کافی آئیٹموں میں پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی تو دوستو یہ اصل میں دیکھیں خبر بہت بڑی ہے انفلیشن بہت زیادہ نیچے آیا ڈک ڈاؤن ہوا تو کوئی گھبرانے والی اتنی بات نہیں یہ دونوں سیکٹر ابھی اٹھیں گے اس میں جس پروفٹ ٹیکنگ آئی ہے تو کل دوبارہ ان میں تھوڑی پروفٹ ٹیکنگ ہونے کے بعد یہ دونوں سیکٹر آپ کو اٹھاؤ دے سکتے ہیں اصل میں یہ معاملہ چڑھ رہا ہے صرف اور صرف وہی کہ جو کہتے ہیں نا سیکٹر شفٹنگ اینڈ سویپنگ وہ والا معاملہ تو یہ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے سیمٹ بھی اور آٹو بھی اس میں گھبرانے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو دوستو یہ کیجوکیشن پر پر ویڈیو تھی نوٹ بائی سر کال خریدنا ہے بیچنا ہے اپنی مرضی کرنی ہے دعاوں میں یاد رکھئے آپ کا دوست امیش ازاد اللہ حافظ